شہر مالے باؤں اسی کے ایک شہر سے اس کو میں دعوتِ گزل دے رہا ہوں جس نے ایک شہر میں اپنی زندگی کے بہت بڑے فلسفے کو کہہ دیا کہ چمکنے والا ہر پتھر زفر ہیرہ نہیں ہوتا چمکنے والا ہر پتھر زفر ہیرہ نہیں ہوتا ذرا اوچھا کھڑا رہنے سے قد اوچھا نہیں ہوتا پرزور تالیوں سے استقبال کیجئے آپ لوگوں کے درمیان ندیم زفر صاحب السلام علیکم وآلیکم السلام مہترم سامنے عزرات آج کا یہ مشہرہ قومی اقتعا کی نام سے منصوب ہے تو میں صدر موصوب سے زیادہ چاہتے ہوئے دھرمان نا بھامری صاحب فاروق قریشی صاحب سلیم انور صاحب اور رائے اس کے بیٹھے ہوئے تمامی مہمانوں کی جانب سے میں قومی اقتعا پہ چار مصرہ پیش کرتا ہوں ان تمام لوگ کی جانب سے پیش کرتا ہوں تمہات فرمائیے گا سنے دوستو پیش کرتا ہوں کہ کہیں پہ غاندی لکھا ہے کہیں پہ غاندی لکھا ہے کہیں سلطان لکھا ہے کہیں پہ غاندی لکھا ہے کہیں سلطان لکھا ہے سبی کے خون سے آزادی کا انوان لکھا ہے کہیں گانڈی لکھا ہے کہیں سلطان لکھا ہے سبی کے خون سے آزادی کا انوان لکھا ہے اور پڑھو سچائی سے تم جنگ کے میدان کا نقشہ پڑھو سچائی سے تم جنگ کے میدان کا نقشہ ہمارے خون سے سرحد پہ ہندوستان لکھا ہے زندہ بات زندہ بات کیا کہنے ندیم صفر صاحب بہت اچھے بات بہت سچائی سے تم جنگ کے میدان کا نقشہ ہمارے خون سے سرحد پہ ہندوستان لکھا ہے ہمارے خون سے سرحد پہ ہندوستان لکھا ہے بہت شکریہ دوستو دیکھئے اسی پاس منظر میں چار مشرے پیش کرتا ہوں حالت یادرہ سمات کیجئے کہ کھلے موسم کو آخر قید کھانا کیوں بناتے ہو کھلے موسم کو آخر قید کھانا کیوں بناتے ہو پرندوں کو تاثب کا نشانہ کیوں بناتے ہو کھلے موسم کو آخر قید کھانا کیوں بناتے ہو پرندوں کو تاثب کا نشانہ کیوں بناتے ہو اور اگر ہم سے شکایت ہے تو کھل کر کیوں نہیں کہتے اگر ہم سے شکایت ہے تو کھل کر کیوں نہیں کہتے مساجد اور مدارس کو بہانہ کیوں بناتے ہو بہترین حالات حضرہ کی اقاسی کی ہے تو کھل کر کیوں نہیں کہتے مدارس اور مساجد کو بہانہ کیوں بناتے ہو بہت شکریہ دوستو آپ لگر اسی طریقے سے سننے کے مرمے ہیں تو چار وصرا پیش کرتا ہوں دیکھئے گا اگر پسند آئے تو اسی طرح سے محبت ہے کہ اس مٹی کو گندی سیاست راس نہ آئی نیتا جی کیا کہنے اس مٹی کو گندی سیاست راس نہ آئی نیتا جی جب سے تم نے گائے پالی گھاس نہ آئی نیتا جی کیا کہنے بھائی اس مٹی کو گندی سیاست راس نہ آئی نیتا جی جب سے تم نے گائے پالی گھاس نہ آئی نیتا جی اور امریکہ میں آگ لگی تو تم کو بڑا افسوس ہوا بے شکیا کہنے بہترین آگ لگی تو تم کو بڑا افسوس ہوا ہندوستان کا دل بھی جلا تو باس نہ آئی نیتا جی زندہ بات زندہ بات ہندوستان کا دل بھی جلا تو باس نہ آئی نیتا جی بہت شکریہ دوستو دیکھیں گا چھار مصرے پڑھتا ہوں جی بھائی آتا ہوں کہ بلندیوں پہ ہمارے نصیب آئیں گے بلندیوں پہ ہمارے نصیب آئیں گے امیر لوگوں کی صف میں غریب آئیں گے بلندیوں پہ ہمارے نصیب آئیں گے امیر لوگوں کی صف میں غریب آئیں گے اور میرے لہو کی کمائی دبوچنے والے تیری تبہائی کے دن بھی قریب آئیں گے کیا کہنے بھائی زندہ بات زندہ بات جی میں دوبارہ پیش کرتا ہوں کہ بلندیوں پہ ہمارے نصیب آئیں گے امیر لوگوں کی سب میں غریب آئیں گے اور میرے لہو کی کمائی دبوچنے والے تیری تبہائی کے دن بھی قریب آئیں گے دوستو پیش کرتا ہوں کہ دیکھئے گا کہ زہر جتنا ہے دل میں سب اگر نفرت کو چاہت میں بدل ڈالو تو اچھا ہے زہر جتنا ہے دل میں سب اگر نفرت کو چاہت میں بدل ڈالو تو اچھا ہے اور بڑے ہو کے یقینا یہ ہمیں ڈس کے ہی ڈم لیں گے کیا کہنے بھائی بڑے ہو کے یقینا یہ ہمیں ڈس کے ہی ڈم لیں گے ابھی یہ صاحب کے بچے کچھل ڈالو تو اچھا ہے دوستو آئیے میں چند شہر غزل کر پیش کرتا ہوں یہ خلوس و پیار کا موسم سہانہ ختم ہوتا ہے خلوس و پیار کا موسم سہانہ ختم ہوتا ہے دیوانوں اب محبت کا زمانہ ختم ہوتا ہے خلوس و پیار کا موسم سہانہ ختم ہوتا ہے دیوانوں اب محبت کا زمانہ ختم ہوتا ہے اور ہمیشہ یاد رکھنا ایک ذراسی بدگمانی سے بہت برسوں پرانا دوستانہ ختم ہوتا ہے اور دوستو یہ شیر پیش کرتا ہوں کہ پھر اس کی موت کوئی بھی بہانہ ڈھونڈ لیتی ہے پھر اس کی موت کوئی بھی بہانہ ڈھونڈ لیتی ہے زمین سے جب کسی کا آب و دانہ ختم ہوتا ہے کہ کتنا ہی پیش آئے زمانہ ستم کے ساتھ کتنا ہی پیش آئے زمانہ ستم کے ساتھ انصاف ہم تو کرتے رہیں گے کلم کے ساتھ کتنا ہی پیش آئے زمانہ ستم کے ساتھ انصاف ہم تو کرتے رہیں گے کلم کے ساتھ اور اپنے کرم کے سائے میں ایسی پنہ دے اپنے کرم کے سائے میں ایسی پنہ دے جیسے گلاف لپٹا ہوا ہے حرم کے ساتھ